خابر شامل کرتے ہیں لاہور سے شاہد جڑکیس ریپورٹ میں مین بزار نشتر کالونی میں خدمت گروپ کی نیو ٹیم کی طرف سے محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر مین بزار نشتر کالونی زید سلطان اور جورنل سیکرٹری میا ارکم علی کی طرف سے تقریباً آٹھ سو دکانداروں میں سے بزریا قرآن دازی عمرہ کے ٹکٹ دو خوش نصیبوں کے نکلے جن کو آج رات عمرہ کی سعادت کے لیے خدمت گروپ کی طرف سے روانہ کر دیا جائے گا اس موقع پر خدمت گروپ کے چادری ارشد تفیل اللہ رکھا سرپرست آلہ محمد حسین میو چیئرمن ڈاکٹر شاکر علی اردیگر وزداران کی خصوصی شرکت اور تمام میں بزار نشتر کالونی کے تاجروں نے عمرہ خوش نصیبوں کو مبارک بات دی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی آج سے تقریباً ایک سال پہلے جب ہم نے یہ الیکشن جیتا تو میرا اپنے آپ سے ایک سوال تھا کہ مجھ جیسے آپ گنے گار بندہ مجھ جیسے ایک ناجیز بندہ جس کے پاس تو نہ دنیا کی مال و دولت ہے نہ کوئی دین کا اتنا زیادہ علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا منصب کیوں ہوتا آپ ربایا تو خود سے ایک سوال تھا کہ زیاد کوئی ایک ایسا گام شاید قدرت کی ذات تجھ سے لینا چاہتی ہے جو اس بزار میں پہلے نہ ہوا ہو وہ صرف ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس منصب پہ فائز کیا تو یہ تو پروردگار بہترین جانتا ہے کہ کیا وہ مقصد تھا وہ کیا تھی لیکن خود سے سوالات جب میں روز گرتا ہوں تو اس میں یہ چیز نظر آ دیئی کہ شاید یہی ہوئی ایک مقصد تھا کہ میں اس بزار میں ایک ریت بنا جاؤں میں اس بزار میں ایک طریقہ کا تقدیب بنا جاؤں کہ ایک خوبصورت عمل جو ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آئے گا جس بھی بھائی کا قلعہ شکوہ ہے میرے سے ہے صدر صاحب سے ہے جس بھی بھائی سے ہے وہ پرسنلی ہمیں بتائے انشاءاللہ ہم ضرور دور کریں گے جس طرح صدر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو اینٹ لگائی تھی اس کو بڑھانا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کو بڑھانا ہے اگر میرے میں کوئی کتاہی ہے تو مجھے بتائی جائے اگر صدر صاحب میں کوئی کتاہی ہے انہیں بتائی جائے نہ کہ ایک دوسرے سے کی جائے جس کی کتاہی ہے اسے بتائی جائے کہ پیجانات میں یہ گلتی ہے اور اس کو درود کریں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سال میں ہم نے دو کچھ نصیب عمرے کے ٹکٹ نکال لے ہیں تو آئندہ ہم چار جو ہے اس کو بڑھائیں گے سب رکز